عشق کو حسن کے اب سائے سے ڈر لگتا ہے آپ کے حوصلے سے پڑھنا چاہتا ہوں یہی ایک جگہ ہے جہاں سے ہم اپنا درد بیان کر سکتے ہیں پیش کرتا ہوں بطور خاص سمات فرمائیں کہ عشق کو حسن کے اب سائے سے ڈر لگتا ہے رومیوں انٹی کی اب ہائے سے ڈر لگتا ہے رومیوں انٹی کی اب ہائے سے ڈر لگتا ہے ایسا کانون بنایا ہے میرے حاکم نے شہر سے ڈر نہیں اب گائے سے ڈر لگتا ہے باہ 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 جا کروں اجازت ہے تو سوٹ دار دالی بجائیے عشق کو حسن کے اب سائے سے ڈھر لگتا ہے رومیوں انٹی کی اب ہائے سے ڈھر لگتا ہے ایسا قانون بنایا ہے میرے حاکم نے شیر سے ڈھر نہیں اب گائے سے ڈھر لگتا ہے شیر سے ڈھر لوگ سچ کہتے ہیں کہ دل کبھی بڑھا نہیں ہوتا جس میں بڑھا ہوتا ہے چچا میاں نے گیت کے لیے حکم کیا تو میں چار مصرے اور پڑھتا ہوں اور گیت تک پہنچتا ہوں پتہ رہے خاص سماعت فرمائیں کہ تیرے اعلان سے حیران نہیں ہیں ہم لوگ یہ چار مصرے بتائیں گے کہ مجھے اور کتنی دیر آپ کی خدمت کرنی ہے کہ تیرے اعلان سے حیران نہیں ہیں ہم لوگ حاکی میں وقت پریشان نہیں ہیں ہم لوگ پیٹ پر باندھ کے پتھر بجیا کرتے ہیں کوشت کھانے کے مسلمان نہیں ہیں ہم لوگ کوشت کھانے کے مسلمان نہیں ہیں ہم لوگ اتنی کمزوری سے زور دار تعلی بجائی ہے میں پڑھتا ہوں دوستو یہ ہیں کعوش رودولوی صاحب جنہوں نے اپنی کعوشوں سے اس مشائرے کو کامیاب بنا دیا مشائرہ لوٹ لیا ہنگامہ مچا دیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو آپ نے صرف تین منٹ کا ٹریلر دیکھا ہے لگ بگ 45 منٹ آپ انہیں نون سٹاپ سنیں گے اس سے پہلے کہ آپ کعوش کو سنیں اور دیکھیں کس طرح سے انہوں نے حالات حضر پر شائری کی ہے رومانٹک شائری کی ہے کیسے انہوں نے داد وصولی ہے تعلیہ بجوائی ہیں ان کے نام کے زندہ بات کے نعرے لگے ہیں یہ سب کچھ آپ دیکھیں گے مطمئن نہیں ہے صرف ایک منٹ رک جائیے اور یہ جان لیجئے یہ پروگرام کل لوگوں نے سجایا یہ بھی جاننا ضروری ہے بڑی مہنت سے پانس سال میں یہ اتنا بڑا مشائرہ خطولی کے ذمہ دار لوگوں نے کرایا ان کے بارے میں جان لیتے ہیں پھر سنتے ہیں کعوش ردولوی کی سوپریٹ شائری نون سٹاپ ویڈیو پسند آئے شائری پسند آئے تو آپ اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں یہ ہے وقت میڈیا اتر پردیش کے زلہ مزفن نگر کے خطولی میں میلہ شراونی چھڑیان کے مبارک موقع پر چوبیس ستمبر دو ہزار اٹھارہ کو ایک تاریخ ساز عظیم شان آل انڈیا مشائرہ استاد سنہرا مل سید و سلیم خطولوی کی یاد میں منقبت کیا گیا مشائرے کی شما روشن کی جناب قاضی جمیل احمد صاحب سپا نیتا ایم چیئرمین پتی نگر پالی کا پریشت خطولی زلہ مزفن نگر یو پی صدر مشائرہ رہے جناب پروفیسر اسلم جمشید پوری میمان خصوصی رہے جناب چندن سنگھ چوہان صاحب سپا نیتا مشائرے میں خصوصی تاؤن رہا جناب پتھان شارک رانہ صاحب کا جو ایم ڈی ہیں چیتل گران خطولی کے مشائرے کے سرپرست رہے جناب اشفاق سیفی ایم ڈی اشفاق اینڈ کمپنی خطولی جناب شمیم احمد سیفی صاحب جناب ڈاکٹر جاوید اکتر صاحب جناب زفر اقبال صاحب جناب حاجی یوسف صاحب جناب آصف راہی مزفن نگر جناب ساجد سیفی صاحب اور جناب سلیم صاحب ہندوستان کے مشہور و معروف نازم مشائرہ جناب ریاض ساگر صاحب کو بہترین نظامت کے لئے قاضی ارشاد دلحق ایوارڈ سے نواز گیا اور مشائرے کے کنمینر رہے نگر پالی کا پریشت خطولی کے وارڈ نمبر سات کے ہر دل عزیز سبا صد و سماج سے بھی نیک دل خوبصورت انسان جناب اسجد سیفی صاحب سباہل کو ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں اور خوبصورتی کی طرف چلتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں ہندوستان کی نئی نسل کے عوض کی سرزمین کے ایک ایسے ہونہار شائر سے جس نے اپنے خوبصورت کلام اور ڈلنشی ترنم کا جادو جگہ کر پورے ہندوستان کے مشائروں میں بہت تیزی کے ساتھ اپنی شراب قائم کی ہے ایک اچھا اور سچا شائر جو غزل کے دو مصروں میں جہاں ایک طرف اپنے محبوب سے گفتگو کرتا ہے تو دوسری طرف حیات و کائنات کے مسائل اور زندگی کی سچائیوں کو اس طرح بینقاب کر دیتا ہے کہ کہانی اس کی رودازے جہاں معلوم ہوتی ہے جو سنتا ہے اسی کی داستہ معلوم ہوتی ہے جوڑ دار تالیوں سے استقبال کریں آوچ کے نوجوان شاید کعویش ردولوی کا کعویش ردولوی تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت فکر و احساس سے ہمارے مشاہرے کا وقار بلند کرو بھائی جوڑ دار تالیوں سے استقبال کرو صدر محترم شورا اکرام ناظر مشاہرہ اور سامین حضرات السلام علیکم اپنے شہری سفر کا آگار سیدھے سیدھے چار مصروں سے کرنا چاہتا ہوں اور اپنے محترم حدیل عزیز چیئرمن قادی صاحب کی جانب سے یہ چار مصریں پڑھنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد غزل خطاج جو آپ کا حکم ہوگا انشاءاللہ میں پڑھوں گا لیکن یہ چار مصریں محترم قادی صاحب کے طرف سے میں پڑھنا چاہتا ہوں دعا چاہتا ہوں باطل لاکھ لگا دے جان تو کیا کاوش صاحب کی طرف سے پڑھتا ہوں میں کہ باطل لاکھ لگا دے جان تو کیا کاوش سر نہ جھکے گا حق کا کبھی انشاءاللہ سادش کرنے والے سادش کرتے رہیں عزت دینے والا ہے میرا اللہ عزت دینے والا ہے میرا اللہ باہ 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 بہت اچھا ہے بھئی ابھی جو کھوٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کے اوپر بلکل سوڑا دالی ہو جائیے بہت اچھا ہے باہ 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 پھر 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 ہو کہ باطل لاکھ لگا دے جان تو کیا کاوش باطل لاکھ لگا دے جان تو کیا کاوش سر نہ جھکے گا حق کا کبھی انشاءاللہ سادش کرنے والے سادش کرتے رہیں عزت دینے والا ہے میرا اللہ 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 اور آئیے چار مصرے پڑھتا ہوں بدور خاص آپ سب کی دعایں چاہتا ہوں سمات فرمائیں ہم بنے ہیں فقط خدا کے لیے خواص عظم نے دعا جاتا ہوں بدور خاص ہم بنے ہیں فقط خدا کے لیے اس کے محبوب مصطفیٰ کے لیے ہم بنے ہیں فقط خدا کے لیے اس کے محبوب مصطفیٰ کے لیے ظالموں آزمالوں چاہیں جب ہمیں تیار کر بلا کے لیے ہمیں تیار کر بلا کے لیے کہ ہم بنے ہیں فقط خدا کے لیے اس کے محبوب مصطفیٰ کے لیے اس کے محبوب مصطفیٰ کے لیے ظالموں آزمالوں چاہیں جب ظالموں آزمالوں چاہیں جب ہمیں تیار کر بلا کے لیے ہمیں تیار کر بلا کے لیے ہمیں تیار کر بلا کے لیے اور یہ بھی چاند مصرے بدور خاص پیش کرتا ہوں ادھر کی جانبی شہرہ اکرام بیٹھ رہے ہیں میں بھی دعا چاہتا ہوں آپ سب کی دعا چاہتا ہوں سمانت فرمائے خاموش اگر آپ کی آواز بن کے میں بولتا ہوں تو آپ میرا ساتھ دیجئے گا کہ یہ الگ بات ہے ابھی خاموش سو پہ ہم ایک ابھی بھاری ہے یہ الگ بات ہے ابھی خاموش سو پہ ہم ایک ابھی بھاری ہے جن سے سیکھیں اپم گرانا تم جن سے سیکھیں اپم گرانا تم وہ اب ابھی لے سب ہماری ہے وہ اب ابھی لے سب ہماری ہے وہ اب ابھی لے سب ہماری ہے جب ایک بار اور کہنا ہوں مگر دھوڑ دھوڑ تعلیم بجاتی ہے کیسے کیسے کے لوگ بھی تھوڑ دھوڑ جاگ جائیں کہ یہ الگ بات ہے ابھی خاموش میں اپنے بہت ہی محترم و مشفق آلی جناب ریاض ساگر صاحب کا شکر گزار ہوں اور ان کی محبتوں کو سلام کرتا ہوں کہ جب بھی ان کا کوئی پروگرام ہوتا ہے تو وہ مجھے نہیں بھوتے میں انہیں سلام کرتا ہوں یہ چار مصر آپ کا حکم میں پھر سے پیش کرتا ہوں کہ یہ الگ بات ہے ابھی خاموش سو پہ ہم ایک ابھی بھاری ہیں سو پہ ہم ایک ابھی بھاری ہیں جسے سیکھیں اپم گرانا تم جسے سیکھیں اپم گرانا تم وہ ابا بھی لے سب ہماری ہیں وہ ابا بھی لے سب ہماری ہیں اور خاک میں ظلم کو ملا دیں گے بتو جہاں خاص پیش کرتا ہوں کہ خاک میں ظلم کو ملا دیں گے وقت آیا تو یہ دکھا دیں گے خاک میں ظلم کو ملا دیں گے وقت آیا تو یہ دکھا دیں گے آج اسلام پر اگر آئی آج اسلام پر اگر آئی کٹ دیں گے یا سر کٹا دیں گے کٹ دیں گے یا سر کٹا دیں گے اور یہ بھی چار مصرے بدورہ خاص پیش کرتا ہوں آپ سب کی دعا چاہتا ہوں ہم کو گندار جو بھی کہتے ہیں آپ کی جانب سے پڑتا ہوں ہم کو گندار جو بھی کہتے ہیں ان کو ایک روز یہ دکھائیں گے سر حدوں پر لہو بطن کے لیے سر حدوں پر لہو بطن کے لیے پھر مسلمانے ہی بہائیں گے 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 کہ ہم کو غلطار جو بھی کہتے ہیں ان کو ایک روز یہ دکھائیں گے سرحدوں پر لہو فتن کے لیے پھر مسلمان ہی بہائیں گے پھر مسلمان ہی بہائیں گے بھائی زندہ بات بھائی زندہ بات بھائی بھائی زندہ بات کے لیے لگاو بھائی زندہ بات آپ کی حوصلہ مضائب یہ چار مسرے پڑھتا ہوں بہت دور خاص سماتھ فرمائیں کہ ظلم کا سب حساب آئے گا ظلم کا سب حساب آئے گا سبر دو کر جواب آئے گا متحد ہوں گے جب کبھی ہم لوگ ایک نیا انقلاب آئے گا اور آپ نے انقلاب دکھا دیا ہے اس بار میں چاہتا ہوں کہ چیرمن صاحب کے لیے پر آپ زوردار تاجی بجھا دیں انقلاب اس بار آپ نے دکھا دیا ہے پیش کرتا ہوں بطور خاص سماتھ فرمائیں کہ ظلم کی جو ہے عمر دراز نہیں ہوتی نہیں ہوتی چیل بہت اڑنے سے باز نہیں ہوتی مظلوموں کو مارنے والے شیطا سویں اس کی لاتھی میں آواز نہیں ہوتی مظلوموں کو مارنے والے شیطا سویں مہترم کا حکم ہے کہ دو گیت بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ میں گیت بھی پڑھوں گا غزل بھی پڑھوں گا میں نے مہترم کا حکم ہے رضا خطولوی صاحب کا بھی حکم ہے میں دو بن پڑھوں گا انشاءاللہ پیش کرتا ہوں کہ ظلم کی جو ہے عمر دراز نہیں ہوتی چیل بہت اڑنے سے باز نہیں ہوتی مظلوموں کو مارنے والے شیطا سویں اس کی لاتھی میں آواز نہیں ہوتی اس کی لاتھی میں آواز نہیں ہوتی تھوڑا سا مائک بھائی بنا دیجئے کوئی کو ڈال دیجئے تھوڑا سا تھوڑا سا مائک بنا دیجئے چار مصرے پڑھتا ہوں تنہاں گئی ہزاروں سے ہستے ہستے گزر گئے انگاروں سے ہم تو ان کے چاہنے والے ہیں کی جو بازی مار گئے ٹوٹی تلواروں سے بازی مار گئے ٹوٹی تلواروں سے اساتذہ اکرام کی دعائیں ملیں میرے لئے بائی سے سنت بطور خاصی چار مصرے پڑھتا ہوں بطور خاص سمان فرمائیں کہ پی کے بی ارگنگا کا پانی بھول گئے پڑھوں میں پی کے بی ارگنگا کا پانی بھول گئے کرسی ملی تو رام کہانی بھول گئے پی کے بی ارگنگا کا پانی بھول گئے کرسی ملی تو رام کہانی بھول گئے ایسا تار سب کا چشمہ پہنایا گیا یہ ہشتا ہے ہشتا ہے ہشتا ہے کربانیں بھول گئے ہشتا ہے ہشتا ہے کہ پی کے بیر گنگا کا پانی بھول گئے پی کے بیر گنگا کا پانی بھول گئے کھرس ملی تو رام کہانی بھول گئے ایسا تازب کا چشمہ پہنایا گیا اشفاق اللہ کی قربانی بھول گئے اشفاق اللہ کی قربانی بھول گئے دوستو چار مصرے اور پڑھتا ہوں کچھ یہودی عیسائی تنظیمیں ایسی ہیں کہ جن کے نام مسلم تنظیموں سے ملتے ہیں کچھ نام یہودی عیسائی سے ہوتے ہیں کہ مسلم ناموں سے ملتے ہیں کرتے وہ کچھ انزام مسلمانوں پر آتا ہے میں یہ بازے کر دینا چاہتا ہوں اب یہ حال ہی میں ایک ثانیہ ہوا تھا اللہ کہہ کہ جہاں سے میں یہ چار مصرے کہیں آپ تک پہنچ جائیں بدور اخواہ پیش کرتا ہوں آپ سب کی دعائیں چاہتا ہوں ہوں گے شیطان وہ انسان نہیں ہو سکتے ہوں گے شیطان وہ انسان نہیں ہو سکتے میرے آقا کے غلامان نہیں ہو سکتے ننہ معصوموں کو کولی سے اڑانے والے اور کچھ بھی ہوں کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتے کہ ہوں گے شیطان وہ انسان نہیں ہو سکتے میرے آقا کے غلامان نہیں ہو سکتے ننہ معصوموں کو کولی سے اڑانے والے اور کچھ بھی ہوں کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتے ملہ جی کے ملہ جی حدی ہاں یہاں تک میں مجھے پہنچنا ہے مجھے معلوم ہے کہ جب تک میں یہ نہیں پڑھوں گا مجھے آپ جانے نہیں دے گے میں چار مصریاں اور پڑھتا ہوں بدور خاص آپ سب کی دعائیں چاہتا ہوں سمانت پرمائیں کہ عشق کو حسن کے اب سائے سے ڈر لگتا ہے آپ کے حوصلے سے پڑھنا چاہتا ہوں یہی ایک جگہ ہے جہاں سے ہم اپنا درد بیان کر سکتے ہیں پیش کرتا ہوں بدور خاص سمانت پرمائیں کہ عشق کو حسن کے اب سائے سے ڈر لگتا ہے رومیوں انٹی کی اب ہائے سے ڈر لگتا ہے رومیوں انٹی کی اب ہائے سے ڈر لگتا ہے ایسا کانون بنایا ہے میرے حاکم نے شہر سے ڈر نہیں اب گائے سے ڈر لگتا ہے با 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 جہاں چاہتا ہے کامی زندہ بار پھر پڑھا پھر پڑھا اجازت ہے تو سوٹ جار دالی بجائیے عشق کو حسن کے اب سائے سے ڈر لگتا ہے رومیوں انٹی کی اب ہائے سے ڈر لگتا ہے ایسا کانون بنایا ہے میرے حاکم نے شہر سے ڈر نہیں اب گائے سے ڈر لگتا ہے شہر سے ڈر لگتا ہے آج ہی اہجاز کرے تو عمران سے پڑھا پڑھ رہا ہے لوگ سچ کہتے ہیں کہ دل کبھی بڑھا نہیں ہوتا جس میں بڑھا ہوتا ہے چچا میاں نے گیت کے لیے حکم کیا ہے تو میں چار مصرے اور پڑھتا ہوں اور گیت تک پہنچتا ہوں کہ تیرے اعلان سے حیران نہیں ہے ہم لوگ یہ چار مصرے بتائیں گے کہ مجھے اور کتنی دیر آپ کی خدمت کرنی ہے کہ تیرے اعلان سے حیران نہیں ہے ہم لوگ حاکی میں وقت پریشان نہیں ہے ہم لوگ پیٹ پر باندھ کے پتھر بجیا کرتے ہیں گوشت کھانے کے مسلمان نہیں ہے ہم لوگ گوشت کھانے کے مسلمان نہیں ہے ہم لوگ زوردار دالی بجھنے جائیے حق کی تائد اتنی کمزوری سے زوردار دالی بجھنے جائیے میں پڑھتا ہوں کہ تیرے اعلان سے حیران نہیں ہے ہم لوگ حاکی میں وقت پریشان نہیں ہے ہم لوگ پیٹ پر باندھ کے پتھر بجیا کرتے ہیں اور گوشت کھانے کے مسلمان نہیں ہے ہم لوگ گوشت کھانے کے مسلمان نہیں ہے ہم لوگ دوستو دوستو کہ تیرے اعلان سے حیران نہیں ہے ہم لوگ حاکی میں وقت پریشان نہیں ہے ہم لوگ پیٹ پر باندھ کے پتھر بجیا کرتے ہیں گوشت کھانے کے مسلمان نہیں ہے ہم لوگ گوشت کھانے کے مسلمان نہیں ہے ہم لوگ دوستو آپ نے دیکھا ہوگا میں گیت بھی پڑھوں گا پڑھنے بھائی گیت تک آؤں گا لیکن پہلے کام ہو جانے دیجے نوجوانوں کا پیس کرتا ہوں آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ ایک عورت برگا پہن کر ایک عورت برگا پہن کر ہنومان چالیسہ پڑھ رہی ہے ایک عورت برگا پہن کر مندر پر پوجہ کر رہی ہے مجھے مندر سے بیر نہیں ہے مجھے ہنومان چالیسہ سے بیر نہیں ہے ہم وہ قوم ہیں جو ہر قوم کا احترام کرتے ہیں لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ کو برگے سے اتنی جلن ہے کہ جگہ جگہ پہ آپ برگے کو جلانے کا کام کرتے ہیں تو مندر میں عورت برگا پہن کر کیا کر رہی ہے صرف یہی میں کہن پوچھنا چاہتا ہوں یہ چار مجھے پڑھتا ہوں اگر سچے لگے تو مجھے آپ سب کی بھرپورت آئی چاہیے بطور ایک خاص سماعت فرمائے کہ مندر سے نہیں بیر مگر ایسا کرے ہم مندر سے نہیں بیر مگر ایسا کرے ہم اب اتنا بھی کمزور تو ایمان نہیں ہے اب اتنا بھی کمزور تو ایمان نہیں ہے یا کہہ دو کہ برگے سے جلن ہے نہیں تم کو یا کہہ دو کہ برگے میں مسلمان نہیں ہے یا کہہ دو کہ برگے میں مسلمان نہیں ہے کہ مندر سے نہیں بیر مگر ایسا کرے ہم اب اتنا بھی کمزور تو ایمان نہیں ہے اب اتنا بھی کمزور تو ایمان نہیں ہے یا کہہ دو کہ برگے سے جلن ہے نہیں تم کو یا کہہ دو کہ برگے میں مسلمان نہیں ہے یا کہہ دو کہ برگے میں مسلمان نہیں ہے اب ان قد سے بڑھے کہیں بھی مت اڑا کرو صاحب دائرے میں رہے کر ہی کچھ کہا کرو صاحب دائرے میں رہے کر ہی کچھ کہا کرو صاحب کس زبان سے کرتے ہو تم طلاق کی باتیں پہلے اپنی بی بی کے حق عدا کرو صاحب بیشمار ہوا آرے کامیش بہجاو بہجاو آرے دوستو بہجاو مجھ میں بھروتا رکھو آری کامیش آرے یار بہجاو بہجاو دیکھو دوستوں ایک بات سنو حضرات آپ سے گزارش میں کرنا چاہتا ہوں کوئی باہر کا ناظرین مشاہرہ نہیں ہے آپ کا اپنا ہے آپ مجھ میں بھروزہ رکھئے کھڑے مت ہوئیے جتنی دیر آپ جس سائر کو کہو گے اتنی دیر پڑھاؤں گا مائک دوستو مائک تھوڑا بنا دیجئے مائک ایسا ہے اب آگ نہیں آپ کا گیتنے پڑھوں گا لیکن اس سے پہلے میں اپنے مند سے غزل پڑھنا چاہتا ہوں غزل یہ حکم ستار بھائی کا اب آگ نہیں دیس کو گلزا چاہیے اب آگ نہیں دیس کو گلزا چاہیے اب آگ نہیں نفرت سے لوگ نفرت سے لوگ گئے پیار چاہیے یہ بکھرے ہوئے لوگ سمٹ جائیں گے پھر سے یہ بکھرے ہوئے یہ بکھرے ہوئے لوگ سمٹ جائیں گے پھر سے پھر دنیا کو پھر دنیا کو اصحاب سا کردار چاہیے کردار چاہیے اب آگ نہیں دیس کو گلزا چاہیے اب آگ نہیں دیس کو گلزا چاہیے کہ ظلمت کو کٹ دے جو محبت کر قائم اگر بات سچی ہے تو زور دار تعلی بجائیے اب آپ پھر دنیا خاموش ہو تو وہ سی موڑ میں آ جائیے کہ ظلمت کو کٹ دے جو محبت کر قائم ظلمت کو کٹ دے جو محبت کر قائم حضرت اومد حضرت اومد صحاب میں تلوار چاہیے تلوار چاہیے تلوار چاہیے تلوار چاہیے اور ایک شیر پڑتا ہوں آپ سب کی بھرپورت آئی چاہتا ہوں اگر میں نے کوئی سچا شیر قائدیا ہے میں اپنے مہترم ریا ساکر صاحب پہ دعاوں کے ساتھ یہ شیر پڑتا ہوں سماتھ فرمائیں کہے دنیا تجھے امن سے جینا ہے اگر تو اے دنیا تجھے امن سے جینا ہے اگر تو تجھ کو میرے تجھ کو میرے سرکار سرکار چاہیے پیار چاہیے پیار چاہیے محول ہلکا ہوگا تیر نہ جلانا گوری تیر نہ جلانا لیکن سب کو سب کو جوان ہونا پڑے گا سب کو جوان ہونا پڑے گا ایک بار پورا مجمت آلی بجائے تب مگی شروع گنا پورا مجمت تیر نہ چلانا گوری تیر نہ چلانا تیر نہ جلانا گوری تیر نہ جلانا گوری تیر نہ جلانا گوری تیر نہ چلانا کبھی کبھی گیتنے بھی شاعری ہو جاتی ہے میں نے کوشش کی ہے آپ سب کی دعا چاہتا ہوں بدورے خاص سماعت فرمائیں کہ آنکھوں کے گلابی ڈورے نہ شچھ لکائیں آنکھوں کے گلابی ڈورے نہ شچھ لکائیں پھولوں کی پنکھڑی سے ہوت موسکائیں آنکھوں کے گلابی ڈورے نہ شچھ لکائیں پھولوں کی پنکھڑی سے ہوت موسکائیں ناگن سی ظلفیں شانوں پہ جو لہرہ آئے آجا کس کو اس کو بتا کہ شانہ کس کو کہتے ہیں کہ آنکھوں کے گلاوی دورے شانہ کہتے ہیں کندھے کو میں اپنے چھوڑے بھائیوں کو بتا دوں ایک بار زور دار تعلیم بجائیے کہ آنکھوں کے گلاوی دورے نشچہ لکائیں پھولوں کی پنکھڑی سے ہونٹ موسکائیں ناگن سی ظلفیں شانوں پہ جو لہرہ آئے ایسی آدھاں پہ کہیں مر ہی نہ جائیں رات ہے سوہانی تیری دنیں ہیں سوہانا تیر نہ چلانا گوری تیر نہ چلانا اور چاند نیرات آئے تو تاروں میں دیکھوں تجھے سردی کے سورج کی شوہان میں دیکھوں تجھے بارش کی بوندوں کی پھواروں میں دیکھوں تجھے حد ہو گئی خوابوں خیالوں میں دیکھوں تجھے حد ہو گئی خوابوں خیالوں میں دیکھوں تجھے مجھا ہی ہوتا ہوگا مجھا ہی ہوتا ہوگا مجھا ہی ہوتا ہوگا مجھا ہی ہوتا ہوگا ہوگا جو دیوانا تیر نہ چلانا گوری حضرات مختلف رنگ و آہنگ کی شاعری پیش کر کے زندگی کی مختلف تصویروں کو آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے جنابِ کعوی شردولوی ان کی شاعری میں اپنے محبوب سے گفتگو کا انداز بھی تھا اور زندگی کی تلخ سچائیوں کا اظہار بھی انہوں نے اپنے کلام کے ذریعے ہمارے ذہنوں کو جھنجوڑا احساس پر دستک دی اور شعور کو بیدار کر کے ہمارے دلوں میں عزم اور خوصلے کی حرارت پیدا کر دی ہم کعوی شردولوی کو اس کی کامیابی پر مبارک بات پیش کرتے ہیں آج ہی یوٹیوب پر ہمارا چینل وقت میڈیا جوائن کریں یوٹیوب کے سرچ آپشن میں جائیں وقت میڈیا وقت میڈیا لکھ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹس مشاعرے کبھی سمیلن ناتیا مشاعرے جل سے کانفرینس اور دیگر پروگرام کی اپ ڈیٹ گھر بیٹھے ملے اپنے پروگرام کی کوریج وقت میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے کانٹیک کریں ہمارا کانٹیک نمبر ہے ٹرپل نائن سیون سکس فور زیرو ٹو ایٹ سکس آپ چاہیں تو ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں یا وات سپ بھی مجھے اجازت دیجئے